بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر ہر عورت کو بول رہا ہر مرد کو بول رہا ہر لڑکے کو بول رہا ہر لڑکی کو بول رہا یہ مولا علی کا بتا ہوا طریق تین مرتبہ بولو پانچ مرتبہ بولو نو مرتبہ بولو پولو کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم تین مرتبہ بولو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کوئی طاقت نہیں ہے کوئی قوت نہیں ہے کوئی پاور نہیں ہے سوائے تیری طاقت کے you are saying کہ اللہ you are the supreme power تو سب سے بڑھا جب تم اس کی ویڈ کرو گے ویڈ کرو گے ویڈ کرو گے تو مانے day to day issues دور ہوں گے and very simple بسم اللہ الرحمن الرحیم لَهُلَوَلَا خُوَّتَ إِلَّا بِاللَّهِ عزیم پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ گیرے امام کہتے ہیں کہ تمہاری زندگی بدل جائے گی اللہ پہ تم اگر جب بھروسہ کنے لگو گے تو پہلا سلام کیا ہے تو کل سے روزانہ یا چار سلام پڑھنا اپنی لائب میں اس کو implement کرو شارجہ کی لائب میں بس میں کیا کروں دوستوں وقت ایسا نکل گیا کہ امام بارگا علی رضا میں بھی یہی ہوتا تھا یہاں پہ بھی یہی ہو رہا پہنٹالیس منٹ کے خریب مدیس ہو گئے میں نے تو بھی کچھ پڑھائی گی سلام پڑھ لیں محمد و آل محمد کیا کرنا ہے وین یو سٹارٹ یا دے وین یو سٹارٹ یا دے یہ چار سلام سے کرو گھر کے دروازے پہل شارجہ میں دبائی میں جب آپ مینڈ ڈور پہ پہنچتے ہیں آفیس جانے کے لئے بزنس پہ جانے کے لئے جاب پہ جانے کے لئے سکول کو جا رہے بچے ہیں بچوں کو بھی یاد ہے وہ پڑھ کے یہ وہ سلام ہے کہ تمہاری زندگی کو بچا لوگے جس جملے کون سے سنو جس مقصد کے لئے تم جا رہے جس کام کے لئے جا رہے تم بزنس کے لئے جا رہے اپنے گھر میں پڑھو اور اس کے بعد جب تم بزنس پہ جاؤ جاؤ پہ جاؤ یہ سلام پڑھ کے اپنے آفیس پہ انٹر ہو جاؤ nobody can touch you تمہارا بزنس پہ تمہارا کاربار جس سلام ہو سلام کر کے دیکھ compare کرنا کے لئے کل کا دن کا ساتھ اور آج کا دن کا ساتھ اگر تم حسین پھر بار بار بلتا ہے جملا کوئی جادو جی چھڑی نہیں ہے conditions apply conditions apply I don't want to repeat but I'm telling you سلام کرو تو conditions کے ساتھ ہے یہ نہیں کہ سلام کرو مولانا عابد برمی نے کہا سلام کرو تمہارے ساری چیزیں قبول ہو جائے بے شک قبول ہوئیں گی لیکن اس کے بعد پھر آپ کو جھوٹ بھی نہیں بولنا ہے یہ نہیں کہ سلام کیا گھر سے باہر نکلے ٹیلی فون پہ شروع ہوگی غیبت کسی کی پھر کسی پھر کس کے لئے پھر کوئی حرامت کام کرنے کے لئے چلے گئے رزقاً واسعاً حلالاً طیبن عطا ہوتا ہے تو برکت ہوتی ہے ماشاءاللہ شاجہ میں سب کا دعائی میں سب کا رزقاً واسعاً حلالاً طیبن ہے I don't mean that کوئی برا نہیں مات میں تو ایک جنرل بات کر رہا میں تو بالکل ایک جنرل بات کر رہا تو کوشش کر چار سلام پہلا سلام سلام علی الحسین گھر کے اندر کرنا چاروں سلام گھر میں کرنا پھر وہ آفیس ملہ کے کام اس کا خالی ایک ریزنگ دے جاتا سلام کیا سلام علی الحسین مولا حسین کو سلام کیا سلام کیا ہے واجب نہیں ہے جواب سلام واجب ہے اور جب آپ سلام کا جواب دیتے آپ عرب میں دیکھتے ہیں شارجہ میں دیکھتے کہ جب بھی آپ کسی کے سامنے جاتے ہیں لفت میں جاتے ہیں یا دکان پہ کوئی بخالے میں انٹر ہوتے ہیں تو آپ کیا بولتے ہیں سلام علیکم کوئی عرب بھی آئے گا وہ بھی انٹر ہوگا تو وہ آپ کو جانتا نہیں بہت جانتا نہیں لیکن آپ کو ضرور وہ سلام کرے گا اسلام کا طریقہ ہے رائٹ تو آپ جب آپ جواب دیتے تو یہ نہیں کرتے کہ وہ عرب آپ کا بہت سلام کر آپ ادھر دیکھ رہے ادھر دیکھ رہے نہیں you don't see it you don't do it اس لئے کہ یہ اخلاق نہیں ہے یہ ایڈکیٹ نہیں اور اہلِ بیت تو ایڈکیٹ مرکز ہیں اخلاق مرکز ہیں اخلاق جو آپ جب میری طور پر بلکل آخری سٹیج پہ آگیا سلام کیا تم نے گھر کے اندر اور کہا سلام علیکہ یا عباد اللہ مولا حسین نے کربلا سے تم کو پلٹ کے دیکھا ایک لمحے کے لیے بھی اگر ایک سکن کے لیے بھی حسین مجھے دیکھ لے تو میری زندگی بدل جائے مجھے صحت ہو جائے میری تقدیر بدل جائے اور اگر میں گھر کے اندر گھڑے لے کے کرنا بچوں کو لے کے کرو بچوں کو لے کے کرو جب تم نے یہ سلام کیا جیسے ہی تم نے سلام کیا مولا حسین نے تم کو لے گا جس گھر میں تم گھڑے ہو وہاں پہ دیکھا ارے جس گھر میں حسین کی نگاہ پڑ جائے جس گھر کے اوپر میرے مولا کی نگاہ پڑے حسین کی نگاہ کرم کی نگاہ رحمت کی نگاہ اگر مولا حسین تمہارے گھر کو دیکھ لے تم کو دیکھیں تو تمہارے ساری زندگی کے سارے بلائے مسئوہتیں بیمانیاں دور ہو جائیں میرا مولا حسین مجھے ایک دفعہ دیکھ لی میں اس خابل تو نہیں میں اس خابل نہیں ہوں لے میرا مولا مجھے اس لیے کہ میں نے گناہ بہت میں گناہ گار ہوں اللہ مجھے ماف کرے میرے مولا حسین کے نام پر اللہ مجھے ماف کر دے میرے مولا حسین کے نام پر لیکن سلام نے حسین کی نگاہ تمہارے اوپر یہ سلام چار سلام ہے لیکن دیس فیلی کو بدلے اب دیل ہے صرف کربلا والے کہ مولا حسین کی ذریعے کے اندر ان کا سلام ہے اس کے پاس آپ نے کیا گا مولا علی ابن الحسین یہاں علی ابن الحسین سے مراد چوہتے امام نہیں ہے شہزاد علی اکبر آپ امیجن کریں یار امیجن کریں امام بارگاہ علی رضا کے چاہنے والوں ازاداروں حسین کے ازاداروں وہاں بیٹھ کے سننے والوں تم امیجن کرو کہ علی اکبر شہزاد علی اکبر نے تم کو دیکھا میں اس خابر ہوں کہ میرا شہزادہ مجھے دیکھے نہیں گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں سر کے بالوں سے لے کے پیلوں کے ناکھن تک گناہ کیا اس کے بعد میں کیا کروں میرا ایک ایک سلام میری ایک ایک مجلس ہے بس وقت نکل گیا میرے حاصل تین میں فلم پڑھنا ہے بس دو تو ہو گئی آج کی دوسری ہے دو مجلس ہیں ایک ملاد ہے اس کے بعد تیسے سلام کیسے سلام علی الحسین علی اپنال حسین علی اپنال حسین اب سنو علی اپنال حسین میں کون کون آتا ہے جناب علی اکبر شہزاد علی ازغر بی بی سکینہ بی بی فاطمہ سمرا بی بی فاطمہ کھو برا پورے مولا حسین کے بچے اس کے بعد چہتے امام سے لے کے چہتے امام سے لے کے زمانے کے امام تک آپ امیجن کرو یار امیجن کرو میں آپ کو کون سا گولڈن گف دے رہی ہے چہتے امام سے لے کے زمانے کے امام ہر امام نے تم کو جواب دیا اولاد الحسین اولاد الحسین کہا علیک السلام چوتھے امام نے کہا تو تمہاری بیماریاں چلے گئی پانچوے امام نے تم کو دیکھا علم آگیا چھتے امام نے دیکھا ساتھوے امام نے دیکھا تو تم مسیبتوں سے بچ گئے آٹھوے امام نے تم کو دیکھا تو تمہاری زندگی میں امام زامین ہو گیا امام محمد تخیہ جواد نے دیکھا کہ رحلال رس میں برکت ہو گئی امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام نے دیکھا تو عبادتوں کا شوق پیدا ہو گیا جب بھی اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہو یہ دو محصول کا واسطہ امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن حسن علیہ السلام کا اس کے وضع اگر امام زمانہ مجھے دیکھ لے فرسند زہرہ یا اپنا زہرہ مجھے دیکھے تو میری زندگی مطلب کیا یہ اولاد الحسائے میں پھر کوئی پرابلم آئے گا پھر تمہارے گھر نے کوئی مصیبت آئے گی اگر چودہ تیرہ پورے چودہ معصوین کی نگاہ تمہارے گھر میں بڑھ جائے اور ایک منٹ کے اندر آخری سلام کونسا ہے کیا کروں وقت کسا نکل گیا وَالَعْسَابُ الْحُسَنِ آپ سنچو حبیب ابن مظاہر زہر سید مسلم ابن آسجا وَحَبِ قَلْبِ پورے شہدائے کربلا تم کو دیکھ کے بولیں گا علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام آپ سنچو جب کوئی سلام کرتا ہے تو وہ رحمتِ خدا ہوتی ہے اور جب یہ اتنے لوگ کمپلیٹ کربلا والے جاتے 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 اس لئے کہ ہم پر لازم ہیں باتیم نہیں بات لازم تو ہے کہ حسین نے ہم کو سلام کیا ہے اشورے کے دن اور کہاں بیٹا جب وطن جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا یہ اس سلام کا جواب ہے کہ کل آٹ ربیل اول سے لے کے انتیس زلیس تک اب تم اپنی زندگی کا شیعار بنا لو چوبیس گھنٹے سلام کرتے رہو جتنی دفعہ تم سلام کرو گے حسین کی نگاہ کرم تمہارے پر ہوگی یہ نہیں کرو کہ تم بس ایک دن کروں گا دو دن کروں گا نہیں خود کرو شہر سے کرو بچوں سے کرو تمہارا گھر حسین کی نگاہ رحمت میں آ جائے گا سلام پھلے محمد والے محمد محمد والے محمد والے محمد